الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلین وعلى آله وأسحابه أجمعین أما بعد فقد قال الله سبارك وتعالى في الخلاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْعَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا صدق الله العظيم معزز سامین اکرام گدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے آبِ زمزم کے متعلق بات پیش کی گئی تھی انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں مکت المقرمہ کے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا دیکھا جائے تو آبِ زمزم ظاہری سور پر مکت المقرمہ کے آباد ہونے کا سبب ہے یہ مقدس معزز مکرم بستی کے جس کو مکہ کہا جاتا ہے اور اس کے عظمتیں اور اس کی رفعتیں ہم تمام کے سامنے ہیں اس کی لطافت اس کی نظافت اس کی ضلالت اس کی عظمت قرآن کریم کے اندر مذکور ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی اسے خالی نہیں ہے اور تاریخِ عالم کے اوراق یعنی پتے وہ بھی اسے خالی نہیں ہیں اس شہر کو قرآن کریم میں کہیں بکہ کہا کہیں مکہ کہا کہیں با کے ساتھ بیان کیا کہیں میم کے ساتھ بیان کیا دیکھا جائے تو بکہ اور مکہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی ہے عربی کا قائدہ ہے کہ کبھی با کو میم سے بدل دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی بکہ کی با کو میم سے بدل کر مکہ کر دیا گیا جس طریقے سے لفظ لازم ہے کہ حقیقت کے اندر وہ لازیب تھا لیکن اس با کو بھی میم سے بدل کر لازم کر دیا گیا پھر میں ارد یہ کر رہا تھا کہ اس شہر کو کہیں مکہ کہا کہیں بکہ کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زبانوں کے اندر یہ اسم مکہ کب سے جاری ہوا اور تاریخ کی کتابوں کے اوراق کب سے اسم مکہ سے مزین ہوئے اس بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماہ ہوا کرتی ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر نام خود بخود رکھ لیا جاتا ہے اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ عرب ہو ہجاز ہو مکہ ہو کعبہ ہو یہ نام اس وقت تک شمار میں نہیں آئے تھے جس وقت کہ یہ چیزیں آباد ہوئی مکہ جب آباد ہوا بستی جب آباد ہوئی اس وقت یہ نام نہیں تھا کہ اس کا نام مکہ ہے آگے لکھتے ہیں حضرت کہ تقریباً دس صدی قبل مسیح عرب نام استعمال میں آیا اور یہ حجاز کا نام تو اسے بھی نیا ہے اور یہ مکہ کا نام تقریباً دوسری صدی اسوی کے اندر جغرافیہِ بطلی موس میں یہ مکاربہ کے نام سے شمار ہوتا چلا ہے اسی وجہ سے تورات کے اندر اسی خطے کا نام اسی علاقے کا نام مدبار بتایا ہے اور قرآن کریم نے اس کو وعدین غیری ذی ذرعین کہا کہ بین کھیتی کی زمین کہا اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک اس بستی کا کوئی نام نہیں تھا قرآن وعدین غیری ذی ذرعین کہہ رہا ہے سورات مدبار کہہ رہی ہے اور دیکھا جائے تو مدبار کا معنی ہوتا ہے بادیا کے اور لفظ عرب کے لفظی معنی بھی دیکھا جائے تو سحرہ اور بادیا کے ہیں اس سے پتائے چلا کہ عرب ہو سحرہ ہو بادیا ہو کہ مدبار ہو سب ہم معنی لفظیں ہیں حضرت فرماتے ہیں آگے کہ اس سے پتائے چلتا ہے کہ مکہت المکرمہ یعنی مکہ کا نام مکہ دوسری صدی اسوی میں بطلی موس کے اندر شمار ہوا ہے ہاں اس کے علاوہ بھی کول ہے اس کی طرف مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو اوپر اوپر کی بڑی بات تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تو یہ مکہ اس شہر کا نام مفسرین فرماتے ہیں اور معرکین فرماتے ہیں کہ جتنے نام مکہت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے ہیں اتنے نام کسی اور شہر کے نہیں ہیں اور ان میں سے بھی مکہ کے نام تو مدینہ المنورہ سے بھی زیادہ ہے تقریباً پچاس کے قریب نام مکہت المکرمہ کے آئے ہیں ان میں سے دو مشہور نام جن دو ناموں کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے ایک بکہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمُ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّا یہاں پہ مکہ کو بکہ کہا گیا مفسرین فرماتے ہیں کہ ظالیم اور جابین لوگوں کی گردنیں یہاں پر جھوک جاتی ہیں اور متقبرین اور پرائی کی ٹھیک یا مانے والا یہاں پر پست ہو جاتا ہے اس لئے اس شہر کو بکہ کہا جاتا ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا جمد اچھا ہو جاتا ہے مطاف سارا کے سارا تواف کے اندر بھر جاتا ہے لوگ بڑے حجوم کے ساتھ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اس نے اس کو بکہ کہا اور ایک نام قرآن کریم نے مکہ کہا وَهُوَ الَّذِي قَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے رکاوا دیئے مکہ کے اندر تو قرآن کریم نے اس کا نام کبھی مکہ بھی بیان کیا ہے مکہ کے معنی یہ مکہ مکہ سے مشتق ہے اور جس کا ترجمہ اور معنی یہ ہوتا ہے عزدیحام کے اور دھکیلنے کے اور جذب کرنے کے اس لئے تواف کرنے والا جب آپ اس کے اندر تواف کرتے ہیں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں ہاجی گئے ہیں پتا ہے سب کو کتنا عزدیحام ہوتا ہے یوں دھکے لگتے ہیں یوں دھکے لگتے ہیں اور فرمایا کہ گنے گا جب مکہ المقربہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے گنے گاروں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے اس لئے اس کو کیا کہا گیا بھئی مکہ تا رہے علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے بھی اس بسی کو مکہ کہا گیا ہے کہ یہ بسی پوری زمین کے وسط میں ہے درمیان میں ہے اور سارا کیک سارا پانی جو پوری دنیا کو آباد کر رہا ہے وہ مکتت المکرمہ کے نیچے سے فیضیاب ہو رہا ہے سہراب ہو رہا ہے سارا کیا جتنے بھی دریئے ہیں چشمیں ہیں سارے پانیوں کا چشمہ اور ممبہ جو ہے وہ مکتت المکرمہ کے نیچے اس لئے فرمایا کہ اس کو کیا کہا گیا مکہ اور یہ بھی کہا گیا کہ مکنا تیس کی طرح کام کرتا ہے لوئی چمک کی طرح لوگوں کو کھشتا ہے اپنی طرف اس وجہ سے اس کو مکہ تاہا جاتا ہے اب کتنی حد کو مکہ کہا جاتا ہے کتنی حد کو بکہ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے لے کر تنعیم تک کے علاقے کو مکہ کہا جاتا ہے اور بیت اللہ سے لے کر بتحا تک کے علاقے کو مکہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم نخی اور امام زہری فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اطراف کے علاقے کو مکہ کہا جاتا ہے باقی پورے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کو مکہ کہا جاتا ہے باقی پورے کے پورے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبلِ ابی قبیس اور جبلِ قعائقینہ کے درمیان کے حصے کو پکا کہا جاتا ہے باقی پورے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے یہ دونوں پہاڑیا جو ہے جبلِ ابی قبیس اور جبلِ قعائقینہ ان کے درمیان کے اندر بیت اللہ واقع ہے اسے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے بکہ کہا جاتا ہے باقی پورے شہر کو مکہ کہا جاتا ہے اور میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں بکہ اور مکہ باقی امیم سے بدل دیا گیا ہے خیر تو یہ تو نام جس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمائے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی نام جس کو قرآن کریم میں آیا ہے وہ کونسا جو میں نے خدوے کے اندر آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا قرآن کریم نے یہاں ام القرآن فرمایا یہ ام القرآن سے مراد مکت المکرمہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ والوں کو بھی ڈرائیے وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ایردگید ہیں ان کو بھی ڈرائیے پتا چلا کہ مکہ کا ایک نام کیا ہے ام القرآن اب اسے ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو پانی کے چار ستونوں پہ کھڑا کر دیا پانی کے چار ستونوں اور پوری زمین کو جب فیلانا چاہا تو اس کے نیچے سے فیل آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی پیدا اس اللہ تعالیٰ نے پانی سے کی اور پانی کو ٹھیرایا ہوا پر آگے یہ بھی روایت کے اندر نکل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا یہ ہوا جب چلی اور تیز چلی چل ہل چل مچ گئی پانی کے اندر تو پانی کے ایک خطے میں جہاں پہ آج بیت اللہ شریف وہاں کبہ نمائک تیلا ہو گیا اسی تیلے پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قائم فرمایا اس لئے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے ایک روایت میں یہ بھی نکل کیا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ زمین کے وست میں ہے درمیان میں ہے وہ ایسائی ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے بدن کی ناف ہے اس طریقے سے زمین کی یہ ناف ہے اس ناف کی وجہ سے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ پیت المامور کا سایہ ہے اس لئے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے اس کا تیسرا ناف اور اسی طریقے سے اس شہر کو قرآن کریم نے کہیں بلد کہا اور کہیں بلد امین کہا لا اقسم بحاظ البلد یہاں مکہ کو بلد کہا گیا وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہاں بلد امین کہا گیا اور کہیں پر کہا اسی مکہ کو قریا بھی کہا ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ یہاں قریا سے مراد مکہت المکرمہ ہے کیا کہا بھئی قریا سے مراد کیا ہے مکہت المکرمہ اور قریا اس کو کہا جاتا ہے جہاں بہت سے لوگ مل کر رہتے ہو اس کو قریا کہا جاتا ہے اور کہیں قرآن کریم نے اس شہر کو معاد بھی کہا اِنَّ الَّذِي فَرْمَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُ دُوْكَ الْا مَعَادُ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالہ تمہیں اس شہر میں واپس لوٹائیں گے مارج سے مراد مکہ ہے علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حج کے زیارت کے لیے جانے والا یا عمرہ کی زیارت کے لیے جانے والا آخری طواف کے موقع پر جب اس سے ودا ہونے والا ہو حرم سے نکلنے والا ہو مکہ سے اس وقت اپنی انگلی کے ذریعے سے بیت اللہ کی دیوار پر اس آیت کریمہ کو لکھ کر آئے گا انشاءاللہ اللہ دوبارہ اس کو وہاں پر لے جائے کون سے آئے ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الاماد یہاں مکہت المکرمہ کو معاد کہا گیا اور اس سے آگے جاؤ تو اسی مکہت المکرمہ کو البیت الاتیق بھی کہا کیا کہا پھر قربانیاں کرو کہاں پہ بھائی بیت الاتیق کے پاس تو قربانی کہا ہوتی ہے ہم سب حاضی جو حج پڑھنے گئے پتا ہے کوئی بیت اللہ کے اندر قربانی کرتا ہے نہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ مینہ اور مینہ کی پہاڑیاں اور گھاٹیاں اور مکہت المکرمہ یہ قربانی کی جگہ ہے قربانیاں وہاں پر کی جائے گی کوئی بھی قربانیاں بیت اللہ کے اندر نہیں کرتا اس سے پتا چلا کہ اس آیت کریمہ میں بیت الاتیق سے مراد بیت اللہ نہیں ہے بلکہ مسجد یعنی کے پورا حرم مراد ہے اور کبھی اس اشار کو خطا خطاب قرآن کریم میں المسجد الحرام سے کہا کیا فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام آج کے بعد اب کوئی مشرک کہا نہ جائے بھئی مزید حرام کے قرب بھی نہ جائے تو بھئی یہ مزید حرام مطلب یہ کسی بیت اللہ میں داخلے سے مشرک ان کو روکا گیا تھا نہیں 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 حدود حرم سے روکا جا رہا ہے جہاں حرم کی حد حضرت عبراہیم علیہ السلام متین کر کے جا چکے ہیں اور جو حد متین ہو چکے ہیں وہاں پہ آج بھی عربی حکومت نے عربستان کے حکومت نے بورڈ لگا دیئے کہ اس سے آگے کوئی مشرک نہیں جا سکتا تو حدود حرم تو پتا چلا کہ المسجد الحرام سے کیا مراد ہے بھئی پورا حرم شریف مراد ہے اور اس سے آگے جاؤ وہ قرآن کریم نے جب ذکرہ فرمایا سلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرک آنے مکہ سے جو معاہدہ ہوا تھا فرمایا کیا یہ معاہدہ حرم کے اندر یعنی کہ بیت اللہ کے اندر ہوا تھا نہیں 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 حدود حرم جہاں حدود حرم تنیم سے آنے والوں کے لئے یہ حدیبیہ کی جو زدہ سے آنے والوں کے لئے حدیبیہ حدود حرم ہے تو وہاں پر یہ معاہدہ ہوا تو پتہ چلا کہ پورا حرم کیا ہے المسجد الحرام اور اس سے اگے آگے جانا ہو تو قرآن کریم کے اور ایک آیت جالو انہ الذین کفروا یسدون ان سبیل اللہ والمسجد الحرام اللذی جعلنہ للناس سواءن العاقف فیہ والباد کہ وہ لوگ جو مسجد حرام سے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ مزید حرام تو اللہ فرماتا ہے میں نے ہر ایک کے لئے بنائی ہے سواءن العاقف فیہ والباد برابر ہے اس میں وہاں کا رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں العاقف سے مراد قیام اور قیام کوئی بہت اللہ کے اندر نہیں کرتا پورے شہر مکہ کے اندر کرتا ہے اس سے پتہ چلا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکت المکرمہ کو کبھی المسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس شہر کے عظمت ثابت ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور اس شہر کا ایک نام کوسا ہے کیا ہے بھئی؟ کوسا یہ کوسا نام کیوں رکھا گیا؟ جبلے کوئی کیان کی کوئی کیان جو ایک پہار کا نام ہے مکت المکرمہ اس کے دامن کے اندر قبیلہ بنو عبددار کی ایک نشست تھی بیٹھک تھی اس نسبت سے اس شہر کا نام کوسا رکھا گیا ایک نام قریت النمل بھی ہے کیوں؟ کہ وہاں چوٹیاں بہت ہوتی تھی نمل مانا چوٹی چوٹیوں کی کسرت کی وجہ سے اس کو قریت النمل بھی کہا جاتا ہے ایک نام اس کا حاتیما بھی ہے حاتیما اس لیے کہ یہاں جابر ظالم کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتے ہیں باہار نکال دیتا ہے یہاں کوئی تکبر کرنے والا کا تکبر نہیں جلدہ بادشاہ بھی ایک حصف میں اور غلام بھی ایک حصف کے اندر وہاں اس لئے اس کو الحاتیما بھی کہا گیا اور اسی طریقے سے اس شہر کو رأس بھی کہا گیا عربی کے اندر سر کو رأس کہتے ہیں رأس مانا سر عربی کے اندر اور جو گرافیا ہے نقشے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پورے شہر کا جو خلیہ بنتا ہے وہ انسان کے سر کی طرح بنتا ہے اس لئے اس کو رأس بھی ایک نام ہے اس طریقے سے بے شمار نام ہے جیسا کہ میں نے کہا تقریباً پچاس نامی شہر کیا ہے یہ بھی اس کی فضیلت کے لئے کافی ہے آگے آئیے اس شہر کی فضیلت روایتوں میں دیکھ لے وے پھر انشاءاللہ بات کو اپنی میں ختم کر داتا ہوں وقت تو پورا ہو چکا ہے اسے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے مکت المکرمہ میں رمضان المبارک پایا وہاں کے روزے رکھے وہاں کی ترابی ادا کی اللہ تعالیٰ ایک لاکھ رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا کتنا بھئی ایک لاکھ رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا صرف اتنے میں کافی نہیں فرمایا پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر دین اور ہر رات ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور آگے فرمایا اس کو اتنا ثواب بھی دیا جائے گا کہ روزانہ دو گھوڑے کا پوجھ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اور روزانہ کا ثواب اس کے عمال اللہ میں کے اندر لکھا جائے گا حسن بسری فرماتے ہیں وہاں کے ایک روزے کا ثواب ایک لاکھ روزے کے برابر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ رکات کے برابر یعنی ایک لاکھ نماز کے برابر اور فرمایا ایک دینار اور دیرم کا صدقہ ایک لاکھ دیرم اور دینار کے صدقے کے برابر لیکن علماء نے لکھا ہے یہ ثواب کب ملے گا دو شرط ضروری ہے ایک تو عمل کے اندر اخلاص کا ہونا اور دوسرا اتباہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ دو چیزیں ہوگی تب ملے گا ایک کیا ہوگا عمل میں اخلاص لوگوں کو دکھلانے کیلئے گیا ہے وہاں پر کہ میرے اتنے عمرے ہو گئے میرے اتنی حج ہو گئی بات ختم اور ایک اتباہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے علماء لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں نیکیوں کا مدار بر جاتا ہے اور وہاں پر بھاؤ زیادہ آ جاتا ہے اگر وہاں پر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی تنا ہی بڑھائے گا اسی لئے امام احمد بن حمل سے پوچھا گیا اے امام احمد بن حمل ذرا بتائیے کیا برائی کا بدلہ ایک سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یعنی ایک برائی کی تو اس سے بھی زیادہ بدلہ اللہ دے گا تو امام احمد بن حمل نے فرمایا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن مکت المکرمہ اس سے مستثنہ ہے کیوں وہاں کی عظمت کے بنا پر کہ وہاں اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی تنا ہی بڑھائے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکت المکرمہ کی ایک ساتھ ایک گھڑی کے بڑا برگرمی کو برداشت کر کے صبر کرے گا کیا کرے گا وی صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سو سال کی مصافت کے بقدر جہنم کو اس سے دور فرما دے گا اور دو سو سال کی مصافت کے برابر جنت کو اس کو قریب کر دے گا ایک گھڑی مکت المکرمہ کی گرمی کو برداشت کرنے پر اور میرے نحبوب آگے فرماتے ہیں جو مکت المکرمہ میں ایک دین بیمار رہا اور اس بیماری کے بینہ پر اور روزانے کے معمولات کو ادانہ کرسکا اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے آگے چلو ماں عشاء ستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب نے فرمایا یہ مکہ اتنا پسندیدہ ہے اگر مجھے ہجرت کرنے کا نہیں کہا جاتا میں مکت المکرمہ کو چھوڑتا نہیں یہ مکہ آسمان دنیا یعنی آسمان دنیا مکت المکرمہ کی زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے اور میرے محبوب نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل سان مکت المکرمہ سے نظر آنا آئے یہ او شہر ہے کہ جہاں روزانہ جنت کی ہوائے چلتی ہے کیا چلتی ہے جنت کی خوشبوئے چلتی ہے جنت کی ہوائے چلتی ہے تو یہ شہر کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہ کچھ روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی انشاءاللہو لجز باقی کچھ رہا تو آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ باقی کچھ رہا تو